ہر بندہ کہتا ہے کہ حاجی ساتھ لکھ دیں اور نمازی بھی ساتھ لکھ دیا کریں میں نمازی بھی پڑھتے ہو زکاعتیں بھی دیتے ہو ساتھ زکاعتی بھی لکھ دیا کرو اور نفل بھی پڑھتے ہو ساتھ نافلی بھی لکھ دیا کرو کتنے سارے نیکی کے کام کرتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ رب اپنے گھر کی ایک بار زیارت کرنے والے کے ساتھ یہ لفظ مستقل لوگوں کی زبان پہ چڑھا دیتا ہے حاجی جس نے ایک بار رب کو رازی کرنے کے لیے سفر کیا تھا خیال پاک کر رزق پاک کر روزی روٹی حلال کی خیال سچا رو دھو ترلے مار صحت مند جا اور واپس یوں آج اسے اجڑے ہوئے کافلے واپس آتے پرا گندگی کی تیری حالت ہو تیرے بال بکھرے ہوئے ہوں تجھے خوشبو کی کوئی پروانہ ہو تجھے اپنے پروٹوکول کی کوئی پروانہ ہو تیری ٹیشن بازیاں تیرے کھیکھن جائیں بھاڑ میں ملنگ اور فقیر بن کے اس سفر کو انجوائے کر چھوڑ دنیا کے تمام تر خیالات کو رب کی رحمت کے تلاتم میں غوتہ زنی کر اور غواسی کر اس سفر کے اندر سب کچھ لٹا کے آ رب تجھے جہنم سے ازادی عطا فرمائے کسی امیر کو غریب پہ چڑھاوے کا کوئی اجازت نامہ نہیں ایک لباس کالے گورے سفید سیا رنگ برنگی بولنگا ایک بادشاہ رب العالمین مشکل خوشہ کے سامنے اس کی چوکھٹ میں کبھی تواف میں کبھی قیام میں کبھی رکو میں کبھی سفر میں ان کی باتیں یہ ہیں کہ یا رب مان جائے رب مان جائے اسے تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے ایسی چلتا ہے کہ نہیں مکتب کون سا ہے اسے تو آپ کو تاپ پڑ جاتی ہے کہ جنت کے خزانے کھولے ہیں مدت تھوڑی ہے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرلوں زمانے بر کا راندہ ہوا فقیر آج رب کی جنام میں پہنچا ہے رب نے جنت کا دروازہ کھولا ہے کہ دور لگا کے داخل ہو جا اور یہ دوسرے سے پوچھتا ہے کون سا کھانا کھایا ہے مندی کھائی ہے شوار میں کھائے ہیں روست کھایا ہے کیا کھایا ہے کون سا مکتب ہے ایسی کیسا ہے کون سا کلاس ہے اکانومی ہے بزنس ہے عجیب و غریب قسم کا انسان ہے میرے بزنس مین بھائی یہاں بھی آکے تو پیسوں میں حج کو تول رہا ہے وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَمَنْ وَعَلَىٰ اللهم صلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَعْرَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّي شِرَحْ لِي سَدْرِي وَجَسِرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُ الْأُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّي زِدْنِي عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَدَتِيَا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَى وَإِطَاءِ الزَّكَاءُ وَسَوْمِ رَمَضَانُ وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامُ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَةً قبل احترام دوستو بزرگو نوجوان بھائیوں بردنشی اسلامی مو اور بہنوں یہ حج کے مہینے ہیں جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے انہیں حج کے مہینے کہتے ہیں اور یہ تین مہینے ہیں شوال ذلقادہ اور ذلہجہ ان تینوں مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے شوال کے مہینے میں احرام باندھ کے حج کی لیت سے بندہ گھر سے نکل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے عمرہ ہے تو حج کرنے کے لیے حج کے وقت کا داخل ہونا یہ ضروری ہے جس طرح نماز کے لیے نماز کے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے تو حج کے داخل ہونے کا جو وقت ہے وہ شوال کا مہینہ ہے یکم شوال سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور تیرہ ذلہجہ تک حج کی ادائیگی چلتی رہتی ہے اور اس کے بعد حج کا مہینہ وہ واپسی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں چونکہ حج ادا کیا جاتا ہے اس لیے اس پورے مہینے کو حج کا مہینہ ذلہجہ حج والا ذی کے معنی ہوتے ہیں والا ذلہجہ حج والا ذلہیبہ حیبت والا ذلقرنین سینگوں والا تو ذو ذی ذا یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ذلہجہ حج والا مہینہ یعنی جس مہینے میں حج کا رکن آزم ادا کیا جاتا ہے مگرنہ احرام تو ذلقادہ میں لوگ عمومی طور پہ چونکہ سواریاں تیز ہیں اس دور سے پہلے کچھ عرصہ پہلے چلنا پڑتا تھا تو اللہ نے شوال بھی ساتشاہ عمل فرمایا کہ دور سے لوگ اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آتے تھے تو وہ ان کا شوال میں سفر شروع کرتے تھے تو حج کے مہینے میں وہ حج کے موقع پہ پھر وہ بیت اللہ میں حرم میں پہنچتے تھے پاکستان سے بھی بشمار لوگ حج پہ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ بار بار حج پہ جاتے رہتے ہیں حج کے بارے کوئی لبی چوڑی احکام کی تفصیلی بحث نہیں ہے آج کے خطبے میں صرف کچھ اہم امور کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے حج فرض ہے یہ عبادت ہے اسلام کی بنیاد اور رکن ہے کس پہ فرض ہے جو کر سکتا جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی ایک یہ ہے کہ عیاشیوں کو دیکھتے ہوئے حج نہ کیا جائے کہ میں مہنگے ہوتل میں رہائش نہیں رکھ سکتا میں تو وہاں روزانہ بوفے نہیں اڑا سکتا تو یہ استطاعت میں نہیں ہے کہ اس کی استطاعت ہے تو حج فرض ہے استطاعت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور استطاعت سے مراد کیا ہے فرمائے استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس سواری ہو اور جتنے دن اس کے حج پہ لگنے ان دنوں کا خرچہ ہو پیٹ کی بھوک مٹانے کا اور پیچھے جو اس کے اہل و ایال ہیں ان اہل و ایال کے پاس دانہ پانی موجود یہاں لوگوں کے پاس پراپرٹیز ہیں بہت بیشمار یہاں ایک ساتھی مجھے کہن لگا قریب ہی انڈسٹرییاں ہیں ان کی تو وہ اپنے کسی عزیز کے بارے پوچھ رہا تھا کہ اس نے حج نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو فتوہ دیتے تھے اپنے دور خلافت میں کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے اس کے پاس اونٹ ہے سواری ہے اور رستے میں اور حرم میں حج کے دوران کھانے پینے کا اس کے پاس راشن ہے اور پیچھے گھر والوں کو پدرہ بیس دن کا راشن ہو جمع کر کے دے کے آ سکتا ہے اگر وہ حج پہ نہیں آ رہا تو اسے غیر مسلموں میں شمار کرو اور اسے جزیہ لو جزیہ پانچ بنیادیں ہیں جن پہ میرا آپ کا دین کھڑا ہے اگر ایک شخص دس کروڑ کا مکان ہے تو رہیش کروڑ کے مکان میں نہیں لکھی جا سکتی اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنے مہنگے ٹاؤن سے نکلے اور اپنے گھر والوں کو فریضہ حج ادا کروائے رہنے کے لیے چھت چاہیے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی شرط نہیں میرے پاس رہیش نہیں رہے گی میرے پاس دکان نہیں رہے گی میرے پاس بزنس نہیں رہے گا میرے پاس کاروبار نہیں رہے گا زندگی میں ایک بار جو حج کر سکتا ہے اس پہ حج فرض میں تو کاری نہیں سکتا میں تو سعودی ہیر لینڈ کا ٹکٹی نہیں لے سکتا میں تو بزنس کلاس کا ٹکٹی نہیں لے سکتا بھئی جو وائے کے ساتھ جاتی ہیں پانچ چھے جگہ پہ ٹھہر کے ان کا لے سکتا ہے تو بہت بڑے فائیو سیون سٹار کی رہیش نہیں لے سکتا تو کوئی دور آم سادھا سی رہیش لے سکتا ہے تو رستے میں پیزے اور اللہ فرز علیکم الحج حج حضور نے فرما لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کیا اللہ کے گھر کا حج کرو اور کوشش کرو کہ یہ فریضہ جلدی ادا ہو ورنہ امراض بھی آ جاتے ہیں کچھ ایسی ضرورتیں بندے کے سامنے آ جاتی ہیں جو اس حج کے درمیان اس کے فریضے کی ادایگی کے درمیان تاخیری کا باعث بن جاتی ہیں بالغ ہو آقل ہو صحب استطاعت ہو رستے کا آن جان کا خرچہ اس کے پاس ہو اور جتنے دن اس نے حج پہ جانا ہے پیچھے گھر والوں کے پاس اتنے دن کا راشن پانی موجود ہو تو وہ اس فریضے کو ادا کرے ہم حاج پہ جاتے حاج پہ تھوڑی جاتے ہم کہتے کیا حاج کروایا پاکستانی حکومت نے کیا حاج کروایا کیا ائر لائن تھی کیا ہوتل تھا کیا جنابی ٹرین اس کے ٹکٹ اور کیا میرا خیمہ کیا میری خیمے کا ایسی مجھے پانی کی ضرورت پڑی مجھے پانی مل گیا بھائی میں نے ستائیس لاک والا پیکج لیا تھا اور میرے جیسا کہتا ہے حاج تہ دعو یا ہے لفظ حاج کا معنی کیا ایسی میں بیٹھنا بزنس کلاس کے ٹکٹ میں جانا فائیو سٹار ہوتلوں میں جا کے نرموں گداز بستروں پہ ایڈیا رگڑ کے نید پوری کرنا یہ لفظ حاج کا معنی حج یا حج حج وحج مبرور لیس لہ جزا اللہ جنہ جو حج مقبول ہو گیا اس کا بدل صرف اور صرف جنت ہے حج کا بدل جنت ہے ائرلائن کا بدل نہیں سیون سٹار ہوتل کا نہیں مینہ میں میرا اتنے نمبر تھا تیرا کتنے نمبر تھا عجب قسم کی گردانے ہیں جو واپسی پہ ہم آکے شروع کر دیتے مکتب نمبر کیا تھا وہ کہتا میرا پھلا ہوئے ہوئے تسیدر روڑ گئے انہیں تاڑھتے ہاجی نہیں ہویا حج یا حج ارادوں کو پاک کر لینا حج یا حج نیت کو خالص کر لینا اوہ میرے بھائی یہ نیت ہی ہے جب تو اللہ اکبر کرنے لگتا ہے اگر تو نیت کر لے یہ فرض ہے تو نیت سے وہ فرض ہو جاتا ہے اگر تو نیت کر لے یہ نفل پڑھنے لگا ہوں تیری نیت سے وہ نفل ہو جاتا ہے تو کسی کو کچھ دینے لگے اگر تو نیت کر لے کہ یہ زکاة ہے تیری نیت سے وہ فرض زکاة بن جاتی ہے اگر تو نیت کر لے یہ ویسے صدقہ ہے تیری نیت سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے تیری نیت کو مرکزی کردار ہے حج نیت اراد خیال سوچ فکر کو تمام تر دنیا کے خیالات اور خرافات سے پاک کرنے کا نام ہے حج یحج اراد الحج میری مراد اللہ میری منشاء اللہ میرا مقصد اللہ اول اللہ آخر اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ ٹکٹ لیا راضی اللہ ہو جہاز میں بیٹھوں تو اللہ لبائک اللہ لبائک بیوی خیال میں نہیں بچے خیال میں نہیں کیوں حج یحج اس نے رب کو منانے کا اراد کر لیا ہے ہمارے بوفے سسٹم ہماری یہ عیاش ہنہ اور فیشن بن گیا ہے حج بھئی فیشن بن گیا ہے عبادت ہے فرض ہے حج یحج اراد رب کا کر کیا آیا نیت رب کی کر کیا خیال پاک کر اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کر ہوتل دماغ سے نکال کھانے دماغ سے نکال مکتب دماغ سے نکال یہ دیکھ کہ جب سے تو گھر سے نکلا ہے تیرے خیال میں رب کی فکر کا غلبہ کتنا ہے تو ترلے مارے گھر سے نکلتے ساری مبارک ہو قومت نے بڑے اچھے انتظام کیتے نے اللہ نجزائے خیر دے تون دا سے تون کی کر کے ہیں حج یا حج والعمر وللہ علیہ سبیل اتم الحج والعمر تل اللہ حج کے درمیان میاں بیوی ایک دوسرے سے وہ خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے جس خیال کی بنیاد پہ ان کا رشتہ خائم ہے حج یا حج خیال پاک اللہ کے لیے حج افراد ہے حج قیران ہے حج تمت تو ہے تو جہاد پہ نکلا ہوا ہے تو عبادت پہ نکلا ہوا ہے رستے میں جو قربانی ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان کی قربانیوں کو حرمت اور احترام حاصل ہے تیرا ایک ایک بول لم یرفس ولم یفسق بزاری باتیں ہو رہیں گے موبائل پہ اسی طرح ہا ہا ہو ہو چل رہا ہے وہاں دوستوں کو ڈھوڑ رہے ہیں کہ کوئی ملے اور وہاں ڈیلنگیں ہو رہی ہیں وہاں کاروباری ذین لے کے بیٹھا پیچھے اسے تینشن ہے کہ دکان نہ اجڑ جائے جنت اجڑ رہی ہے کوئی پریشانی نہیں یہ حج بے آئے ہیں یہ شرمندہ کرنے آئے ہیں فرشتوں کو اور فرشتوں کو شرمندہ کون کرتا ہے جو گھر سے نکلے اس کے خیال میں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو موبائل بھی بطور مجبوری کسی موقع لمحے پہ استعمال کرے اللہ اللہ میں حاضر اللہ میں بار بار حاضر اور میرے لئے اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہے کہ مجھے تیرے در چوکھٹ پہ حاضر ہونے کا موقع ملا میرے مولا میں تیرے سامنے حاضر خالص ارادوں خیالوں فکروں سوچوں کے ساتھ مٹھائیاں چل رہی ہیں مبارک بادیں کھانے رنگ برنگ جس بندے کو فکر ہوتی اس کے خیال اڑے اڑے ہوتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا رہا ہوں اور اس حج کے بعد اللہ نے مجھے یوں کرنا ہے آج میں نے تجھے یوں میں نے تجھے دھو دیا رودہ ہے ترلے مارتا ہے اونٹنی پہ بیٹھا ہے لاکے لگے ہیں احرام بیلا کچلا ہے بارشیں پڑ رہی ہیں خرامہ خرامہ ہدی خان اونٹوں کو ہاکتے ہوئے حرم کی طرف جانب حرم چلے جا رہے ہیں اور سب کی توجہ نظر اللہ کی طرف ہے انہیں اور مرد و حضرات رب کے گھر کا سفر باندھ رہے ہیں اور پھر اس بیت اللہ الحرام کا جا تواف کر رہے ہیں عمرہ کی سئی کر رہے ہیں پھر جناب بیلی احرام باندھ کے آرز الحجہ کو پھر منہ کے لئے نکل رہے ہیں اور پیدل سارے معاملات ہو رہے ہیں کوئی منہ میں اس پاک پروردگار کے سامنے کھڑا ہے اور پھر عرفات کے اندر کھلے آسمان کے نیچے سر ننگا کر کے لیٹا ہے اور وقوف عرفہ میں کبھی سجدے کبھی رکوع کبھی قیام اس سے ذکر فکر کر رہا ہے رات کے اندر گوھر گڑ گڑھا کے معافیاں مانگ اور کبھی احکام اور رب کیا ذکر اور وکر اور تلاوت اور دعائیں اور مناجات ہاں پاجدیاں پاجدیاں عبادت کرتے کرتے کہیں بھوک زیادہ ستاتی ہے تو اس بھوک کو مٹانے کے لئے کچھ کھا لیتا ہے توجہ کھانے کی طرف نہیں ہے توجہ پینے کی طرف نہیں ہے اسے فکر پڑی ہوئی ہے کہ جہنم کی آگ آنکھوں کے سامنے دہک رہی ہے اس سے بچنا ہے جنت کے دروازے آنکھوں کے سامنے کھلے ہیں تیل اور زور لگا کر اس جنت میں داخل ہونا رب فرشتوں پہ یبا ہی بیہی ملائکہ فخر کر کے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ ہے آدم کا بیٹا جس کے بارے تم کہتے تھے دنیا میں جا کے فساد کرے گا حج اس نے آج میرا ارادہ کر لیا اس کے خیال فکر میں سوچ میں میں اس کے ارادے میں یہ آیا میرے لیے بیٹھا میرے لیے رو میرے لیے رہا ہے یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بھی لکھ دیا کرو اور نفل بھی پڑھتے ہو ساتھ نافل بھی لکھ دیا کرو کتنے سارے نیکی کے کام کرتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ رب اپنے گھر کی ایک بار زیارت کرنے والے کے ساتھ یہ لفظ مستقل لوگوں کی زبان پہ چڑھا دیتا ہے حاج جس زندگی میں ایک بار وہ سفر کیا ہے جس سفر میں سوائے رب کے انہیں کوئی خیال نہیں آیا تھا انہیں کوئی فکر نہیں تھی یہ دنیا کے تمام تر عامال سے معاملات سے آزاد ہو کر کے فقط رب کے نام میں ڈوب کے اس کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کا ایک چکر لگا کے آیا حاج رب کا مہمان بنا اللہ نے اسے احترام عطا فرمایا مقاد سے پہلے احرام باندھا غسل کیا جسم کو پاک کیا خوشبو بھی نہیں لگانی کہیں خوشبو بھی تیرے خیال کو متاثر نہ کر دے حاج کا فلسفہ سمجھ اس مبارک سفر کی رب سے توفیق تو مانگ اور ساتھ یہ بھی مانگ کہ مجھے سچے معنوں میں حج کرنے کی توفیق عطا فرما ہم تو تیسرے دن کے بعد جا کے تھک جاتے ہیں احرام کھولتے سار ہی باہر آتے ہیں کہ جس طرح پتا نہیں کسی مشکل میں ناؤزم اللہ پھنسے ہوئے تھے پورا دھیان تیرا آٹھ دس دن بیس دن چالیس دن کا جتنا بھی سفر ہے اگر تونے حج اور عمرہ اکٹھا کرنا ہے تو اسے حج قیران کہتے ہیں اس میں بھی قربانی ہے اگر عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے اسے حج تمتو کہتے ہیں اور حج کے دنوں میں آٹھ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے تونے حج کا اس میں بھی قربانی کا جنور زبا کرنا ہے اور اگر حج افراد ہے عمرہ نہیں کرنا اکیلا حج کے لیے گیا ہے ساتھ عمرہ نہیں کیا اور آٹھ کو حج کا احرام باندھ کے منہ چلا گیا ہے حج کے ارکان ادا بھی حج ہے جو گھر سے حج کے لیے نکلا ہے حج اس کا ہے جس کے پورے سفر میں خالص اراد اللہ کے لیے رہے سوچ فکر پہ غلبہ رب کو رازی کرنے کا رہا لوگ حج کے ٹور لے کے جاتے اور جب واپس آکے بتاتے ہیں تو یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک عام دنیا کا ٹور تھا ائرلائن میں بیٹھے ہر آئے گئے پہ نظر ہے اسی طرح فیس بک کا موبائل کا استعمال ہے ویٹس ایپ کی آوارگی ہے اسی طرح کاروباری اور بزنس گروپوں کے اندر اس کا نام ہے اسی طرح اس کی مٹھنے جاری ہیں یہ حج کے نام پہ کہیں گناہ لے کے نہ لوٹ آئے زبان کی حفاظت آنکھ کی حفاظت کان کی حفاظت تو مقدس مقام پہ ہے اور تو وہ فریضہ ادا کرنے کے لئے آیا ہے جو اسلام کی بنیاد ہے اور زندگی میں ایک بار تو جب اس کو ادا کر لے گا تو اللہ تجھے ان مسلمانوں میں جگہ عطا فرما دیں گے کہ جس نے اسلام کے تمام ارکان پہ عمل کیا ہے زکاة صدقہ بھی غریب بندے سے بندہ کوئی نہ کوئی نہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ بھی سبھی پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں یہ حج کے فریضے کی طاقت اور استعداد ہر کسی ظاہری باتوں کا پتہ ہے کہ یہاں احرام کھول نہ ہے یہاں باندھ نہ ہے یہاں یہ کر نہ اتنے چکر لگانے دس کو یہاں یارہ کو یہاں بارہ کو وہاں کنکرین اس وقت مار نہیں ہے کچھ ظاہری تعلیمات کچھ نہ کچھ ہیں لیکن اصل جو روحانیت کے پہلو ہیں وہ تشنا ہیں کہ اتنے کھلے میدان میں سفید لیباس پہن کے ساری کائنات کو خیر بات کہ تیری جنام میں پہنچے تو سبھی یہ خوبے یہاں آکے بیٹھے کیوں ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے وہی حج ادا فرما ہے جسے حج تلویدہ انسولے کر کے واپس سلے گئے اس کے بعد امیر حج جب مکہ فتح ہو گیا حضور علیہ اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کے بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں امہات المومنین بھی حج پہ جائے کرتی تھی اور اونٹنیوں کا سفر مکہ سے مدینے کی گرمی میری ماں بہنو نہ یہ ہوتل نہ اس طرح کی سہولتیں خیمے ہوتے تھے خیمے امہات المومنین کے کجاوے اٹھانے والے تابعین صحابہ اکرام سواریوں پہ پورا پردے کا انتظام اسلام کی مومنوں کی مائیں دنیا کے مصروف ترین لوگ عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا ایک ایک لمحے میں خدائی جلال کا رنگ جھلک رہا تھا آجزی ان کے ساری آنکھوں سے آنسو اور بار بار آپ لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں جنہوں نے حج پہ آنا ہے جو حج کرتے ہیں مجھ سے اس حج میں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھ لو اللہ کو منانا کیسے ہے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے نہ حرم میں اس طرح کے پتھر نہ پنکھے نہ اس طرح کی سہولتیں یہ اونچا نیچا اور بارش پڑھ گارے سے یہ جنابیلی بھرا ہوا یہ کیچڑ سے بھرا ہوا یہ سہن اور نہ اس طرح کی سہولتیں لیکن کوئی پرواہ نہیں توجہ خیال اللہ کی طرف ہے رو دھو کے سب اتنی دور سے آکے رب کو راضی کر رہے ہیں رب کو منا رہے ہیں ایک وہ حج ہے اور ایک تیرہ حج ہے او میرے بزنس مین میرے کراچی کے میمن بھائیو میرے لاہور کے بزنس مین ہو یہ تم کس سیمن کلاس چیٹ کے چکر میں پڑ گئے ہو کون سے مکتب دھونڈ تھے پھرتے ہو کون سے کبر کا اظہار کرتے ہو آکے کہ میرے جیسا حج کسی کا نہیں کس چیز نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے کس خیال نے تمہیں اس حقیقت سے دور کر دیا رب کی رحمت لوٹ نے اس پلید شیطانی خیال نے تمہیں کتنا محروم کر دیا ہے کاش تمہیں اندازہ ہو کسی انسان کو معلوم ہو کہ اس کا یہ کام کرنے سے اللہ اسے معاف فرما دیں گے اور پھر وہ اس کام میں اخلاص اور توجہ نہ کریں اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی ہے میں گھر بیٹھا رہوں اور تو احرام میں ہو میں تیری نقالی کروں نہ بال کٹاؤں نہ ناخن کٹاؤں اللہ کہے کہ میرے در میں کچھ بندوں نے آکے مجھے اتنا راضی کیا ہے اے ہے جہا میں نے تجھے بھی حج کا عجر عطا فرما دی ہے حج کا عجر مل جانا اور ہے حج ہو کے قبول ہو جانا اور ہے کسی انسان کو یقین ہو کہ میرے یہ کام کرنے پہ اللہ مجھے جہنم سے ازاد کر دیں گے اور پھر وہ پکوڑوں سموسوں کی باتیں آ کے کرامتیں سناتے نہیں تھکتے مجھے یوں ٹکٹ مل گیا یوں ایسی والا کمرہ مل گیا مجھے یوں پانی مل گیا مجھے یوں پھل مل گئے یہ تیرے لیے تو رب نے اپنی عطاؤں کا اظہار کیا تو نے تو رب کی رحمتیں لوٹی تو بتا تو کیا کر کیا کسی کو خجوروں کی فکر ہے کسی کو زمزم کی فکر ہے کسی کو بچیوں کے گفت کی فکر ہے کسی کو گوانڈی کے مسلے کی فکر ہے تو آیا کس لیے اس چیز کی تجھے فکر نہیں اس حج کے موقع پہ فون پہ کسی پہ جھگڑ نہیں کتنی پارٹ آپ آپ دیکھیں گے فلانا نے چیز کیوں دیتی ہے میں دنوں روکے نہیں آئی خبردار یہ کر دیا وہ کر دیا میں حرم کے اندر تھا تو میرے ساتھ ایک بزنس مین تھے فیصلہ باد کے بزنس مین تھے اس کے پیچھے اس کے بیٹے نے ایک ڈیلنگ کر لی اس ڈیلنگ کا خوف دل میں لاکہ بھی چھوگر ڈون ہوئی ہے اللہ کی قسم وہ اپنے بچے کو اس انداز سے دبکے مار نے لگ گیا کہ اسے محسوس ہی نہیں کہ وہ رب کے گھر میں بیٹھا ہے میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اللہ میں نے اس قسم کا بزنس نہیں چاہیے مجھے تیرے گھر میں آکے بھی تیری خدای سے بے نیاز کر دی میں نے کہ کتنے حج کیے ہیں میرے خیال میں اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے اس نے بارہ پندرہ حج کیے تھے اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے میرے خیال میں میرے خیال میں ست در سے زیادہ اس نے عمرے کیے تھے لیکن کوئی حج عمرہ ایسا نہیں کہ کسی حج عمرے میں جہنم کے خوف سے شغر ڈاؤن ہوئی ہو موں پھولا ہو سانسیں پھولی ہو طبیعت بے چین ہوئی ہو طبیعت خراب ہوئی ہو خبر نہ رہی ہو گھر ہم نے دل پہ لگا رکھی ہے بتا کہ یہ ہج رب کا ارادہ کرنے جا رہا ہوں خیال غالب ہے دنیا کا اور دنیا داری کا خیال پاک کر رزق پاک کر روزی روٹی حلال کی خیال سچا رو دھو ترلے مار صحت مند جا اور واپس یوں آج اسے اجڑے ہوئے کاف لے واپس آتے پڑا گندگی کی تیری حالت ہو تیرے بال بکھرے ہوئے ہوں تجھے خوشبو کی کوئی پروانہ ہو تجھے اپنے پروٹوکول کی کوئی پروانہ ہو تیری ٹیشن بازیاں تیرے کھیکھن جائیں بھار میں ملنگ اور فقیر بن کے اس سفر کو انجوائے کر چھوڑ دنیا کے تمام تر خیالات کو رب کی رحمت کے تلات تم میں غوتہ زنی کر اور غواسی کر اس سفر کے اندر سب کچھ لٹا کے آ رب تجھے جہنم سے ازادی عطا فرمائے وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ کسی قسم کا جھگڑا نہیں کسی قسم کا جیدال نہیں ہم بڑے کٹھم دے لیں ایک تواف کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس رب راضی ہو گیا رب پہ احسان ہو گیا حج یہ منتیں پوری کرنے کا دینا ہے یہ مرادیں پوری کرنے کا دینا ہے ملتظم پہ چھاتی رگڑ رب سے دین مانگ آخرت مانگ رب نا آتینا فی الدنیا حسان اللہ دنیا بھی وہ دے جو تجھ سے خافل نہ کرے دنیا بھی وہ دے جو تیرے قریب لائے تجھ سے دوری کا باعث اور ذریعہ نہ بنے ایک ایک موقع پہ حضور علیہ صلی اللہ اسلام توجہ انہم اور عرفات کا خطبہ اس یا عباد اللہ فتق اللہ اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ خوف کھالو شرمندہ ہو جاؤ اپنے دل کی دنیا کو ٹٹول لو اپنے عامال کا جائزہ لے لو کسی عربی کو عجمی پہ کسی عجمی کو عربی پہ کسی کالے کو گورے پہ کسی گورے کو کالے پہ کسی امیر کو غریب پہ کسی غریب کو امیر پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں لا فضل لیا ربی ولا جمین ولا جمین لیا ربی ولا الاسود علی الابیز علی الاسود کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں جس کے دل میں رب بس گیا اس کو عزت مل گئی اس کو رب نے جہنم سے ازاد کر جنت کا مہمان کر دیا کسی امیر کو غریب پہ چڑھاوے کا کوئی اجازت نامہ نہیں ایک لباس کالے گورے سفید سیاہ رنگ برنگ بولنگ ایک بادشاہ رب العالمین مشکل خشا کے سامنے اس کی چوکھٹ میں کبھی تواف میں کبھی قیام میں کہ یار رب مان جائے رب مان جائے اسے تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے اسی چلتا ہے کہ نہیں مکتب کون سا ہے اسے تو آپ پہ تاب پڑ جاتی ہے کہ جنت کے خزانے کھولے ہیں مدد تھوڑی ہے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرلوں زمانے بھر کا راندہ ہوا فقیر آج رب کی جنام میں پہنچا ہے رب نے جنت کا دروازہ کھولا ہے کہ دوڑ لگا کے داخل ہو جا اور یہ دوسرے سے پوچھتا ہے کون سا کھانا کھایا ہے مندی کھائی ہے شوار میں کھائے ہیں روست کھایا ہے کیا کھایا ہے کون سا مکتب ہے اے سی کیسا ہے کون سی کلاس ہے اکانومی ہے بزنس ہے عجیب و غریب قسم کا انسان ہے میرے بزنس مین بھائی یہاں بھی آ کے تو پیسوں میں حج کو تول رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی المرتضی رضی اللہ کلاسیں لگ رہی ہیں حج کے موقع پہ اور رعا سا اکٹھے ہیں پوری دنیا کے گورنر اکٹھے ہیں ہاں بھئی ادر آؤ نمازیں پڑھتے ہو نمازوں کا پوچھا جا رہا ہے نمازوں کا پوچھا جا رہا ہے نمازوں کا غصان کا بادشاہ کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا لمبا جبہ پہن کے تواف کرتا ایک غریب کا جبہ پہ 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 آجاتا ہے یہ موہ پہ تھپڑ مار دیتا فیصلہ عدالت فاروقی میں آتا فرمائے تجھے پتہ نہیں کسی عربی کو عجمی پہ کسی بڑے کو چھوٹے کسی پڑھا لیکن یہ بڑوتری کا احساس حاج کے موقع پہ جا کے بھی کبر کے اظہار سے بڑی کرسیوں پہ فیرون بن کے بیٹھے ہوئے پورے جسم کے ایک انچ سے بھی آج ہی نہیں جلکتی اور پتہ نہیں چلتا یہ رب کو رازی کر نگاہ جکا کے رکھ رب کے در پہ ارادہ کرنا تیرے لیے ضروری نہیں ویسے جا سیروں سیاحت کر کے آجا جب تُو نے حج کا ارادہ کر لیا ہے تو حرم کی حدود کے اندر تو کسی درخت کے پھول کو نہیں اتار سکتا تو کسی کانٹے کو نہیں کار سکتا تو کسی گھاس کا تنکہ توڑ کے دندی میں مارنے کے لیے جناب بیلی ٹوٹھ پک کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا یہاں جن 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 وروں کو مار نا حرام ہے تو ان کو نہیں بھگا سکتا تو اس سفر پہ ہے کہ دنیا میں عام زندگی روٹین علاقے میں گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں ملتا جس مقام پہ تو پہنچ گیا ہے گناہ کا خیال بھی تیرے دل میں آگیا تو گنے گار لکھ دیا جائے گا اپنے ارادوں خیالوں کو پاک کر لے حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو اور سوچو کہ میں نے حج پہ جانا ہے اور پتر میں نے حج پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو منانے کا ارادہ کر لیا میں نے کہا ارادہ کرنے سے نیت کرنے سے نفل فرض بن جائے فرض نفل بن جائے تو میں نے اللہ کو منانے کا ارادہ کر لیا ہے تیری زبان پہ استغفار معافیاں نیند کی قربانی دے تھک فخر کرے اور فرشتے شرمندہ ہوں کہ یہ وہی بندہ ہے یہ وہی آدم کا بیٹا ہے جس کے بارے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا میں جا کے فساد تخریب کرے گا لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنے کی منانے کی اخیر کر دی اے لوگو رب سے ڈر جاؤ اپنے گھر آنے کی لوگوں کو سہولتیں فرام کرو ان کا خیال کرو ان کا لحاظ کرو یہ سارے احکام اور ساری جفٹیاں محمد رسول اللہ نے لگائی ہیں اور آپ کے زمانہ مبارک میں یہ بالکل کونسپٹ نہیں تھا کہ مبارک ہو تیرا حج بہت اچھا ہوا اور جس چیز کو ہم اچھا ہی کہتے ہیں سفر کی سہولت کو لیکن ہمارے دل میں یہ نہیں خوف ہوتا کہ یار میں گیا تو ہوں لیکن چوروں کی طرح میں حج کر کے آیا ہوں کوئی رکن بھی میں پورے پار سے ادانی کیا میں گیا ہوں میں کیا کر کے آیا ہوں باب ما شاء اللہ دکھانے جب لوگوں ہے کہ دکھانے کے لیے سوائے پیسے کے کچھ نہ ہو انہوں لیکھا جب قوم زوال پذیر ہوتی ہیں پھر مکانوں پہ فخر کرتی ہیں پھر بڑی سواریوں گاڑیوں پہ فخر کرتی ہیں ان کے پاس کوئی انسانی ایٹیکیٹ شرافت سچائی یہ بندہ سچا ہے یہ خاندان سچا ہے یہ ایمانداروں کا خاندان ہے یہ زبان کے پکے لوگوں کا خاندان ہے یہ فرما برداروں کا خاندان ہے یہ بچیوں کی غیرت کے حوالے سے مشہور خاندان ہے وہ کہتے ہیں یہ روایات کوچ کر جاتی ہیں اس دور کے اندر یہ تعرف ختم ہو گیا ہے کہ یہ کیا یہ سچا کل صرف ایک طرف رہ گیا اے بڑی بڑی پارٹی اور یہ زبال کا دور ہوتا ہے اور یہ جو بڑا بزنس مین یا پیسہ یا دکھاوا یہ دنیا میں تو دکھانے کے لیے ہے ہی یہ حج اور عمرے میں بھی آگئے اے اللہ ہمارے نام آمال میں کچھ اور بھی نکلے تجھے دکھانے کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے کوئی رات نکلے کوئی دن نکلے کوئی آنسو نکلے کوئی حج کا ایسا سفر نکلے جو صرف تیرے لیے ہو ایسے میں چھپ کے حج پہ جاؤں کسی کو پتا نہ چلے کہ میں تجھ کو راضی کرنے آگیا ہوں اور اس طرح تجھے راضی کروں کہ تو سچ مچ مچ راضی ہو جائے میرا سفر ایسا کر دے کہ وہ میرا سفر تیری بارگاہ میں پسند ہو اور یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا حاج کی مبارک بات موزور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ کریم سے دعا ہے جس ایک عام انصر کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے اللہ ہم سب کو توجہ کی تفیق عطا فرما دے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ